اسرائیل کا پہلا ذکر کہاں ملتا ہے؟ اسرائیل کی کہانی کیا ہے؟ اسرائیل کا رکت رنجت اتحاس کیا کہتا ہے؟ ان سب کی شروعات ہوئی عیسیٰ مسیح کے جنم سے بھی سیکڑوں سال پہلے اور آج اسرائیل جس جنگ کو لڑ رہا ہے اس دھرتی کے لیے یہ جنگ کوئی نئی بات نہیں۔ اس مٹی نے کروڑوں لوگوں کو دھرم زمین اور آتنک کی لڑائی میں لڑتے اور مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی اسرائیل کی نیتی ہے۔ کہتے ہیں جس زمین کو بھگوان نے سب سے پوتر بڑھایا اسے انسان نے سب سے زیادہ کلنگکت کیا۔ جب بات اسرائیل کے اتحاس کی ہے تو بات اسرائیل نام سے ہی شروع ہونی چاہیے۔ یہودیوں کے دیش کو ان کا نام بھی اتحاس کے ایک نام سے ہی ملا اور یہ نام یہودیوں کے لیے بے حد سمان کا نام ہے۔ یہودیوں کے ایک میسنجر ہوئے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کو یہودیوں کے ساتھ ہی عیسائی اور مسلم بھی میسنجر مانتے ہیں۔ ابراہیم کے دو پرمکھ بیٹے تھے اسماعیل اور آئیزیک یا عساق۔ اسماعیل کی پرمپرہ میں ہی کئی صدی بعد جنم ہوا پیغمبر محمد کا جنہیں اسلام میں آخری پیغمبر مانا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے آئیزیک ان کے بیٹے ہوئے جیکب جنہیں اسلام میں یاکوب مانتے ہیں اور یاکوب یا جیکب کو ہی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے جن کے ڈام پر دیش کا نام اسرائیل پڑا۔ اسرائیل شبد کا مطلب ہوتا ہے دنیا پر شاسن کرنے والا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹوں کا جن مکال ٹھیک ٹھیک کسی کو پتا نہیں لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ قریب چار ہزار سال پہلے کی بات ہے اور اتحاس کے پنڈوں میں ایک ضروری پنڈہ اور جوڑتے ہیں۔ یہ پنڈہ ہے جیوز شبد یا یہودی شبد کہاں سے آیا؟ اسرائیل یا جیکب کے بارہ بیٹے ہوئے جنہوں نے بارہ الگ الگ قبیلے بنائے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ان بارہ بچوں میں سب سے پرسیدھ جو تھے ان کا نام تھا جوڑا جنہیں یہودی لوگ یہودہ بھی کہتے تھے۔ جوڑا سے ہی شبد آیا جیو اور یہودہ سے بنا یہودی یعنی یہودہ کی سنتانے۔ جب اسرائیل کی بارہ جنجاتیوں میں سمسیہ ہوئی تو کچھ لوگ جا کر بسے آج کے ایجپٹ میں جسے مصر کہتے ہیں یہ لوگ وہاں بطور شرنارتھی پہنچے تھے۔ مصر میں ان یہودی شرنارتھیوں کو ہبرو کہا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے باہر سے آیا ہوا وقتی اور بعد میں ہبرو ہی یہودیوں کی مول بھاشا کا نام بھی پڑا۔ مصر میں ہی جنو ہوا تھا حضرت موسیٰ کا اور اب یہاں سے یہودیوں کے پہلے نرسنگھار کی بات شروع ہوتی ہے۔ یہ نرسنگھار سب سے پہلے مصر میں ہوا یہودیوں کو مصر میں داس بنا لیا جاتا تھا اور ایجپٹ کے راجہ پروہ نے سب سے پہلے ان داسوں کے یعنی یہودیوں کے قتل عام کے آدیش دیے۔ راجہ پروہ نے آدیش دیا کہ سبھی یہودی پورشوں کو قتل کر دیا جائے بچوں کو بھی نہ بکشا جائے۔ حضرت موسیٰ مصر سے اپنے یہودی ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹے ایسی مانیتہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے راستے میں پڑے سمودر کو اپنی طاقت سے دو بھاگوں میں بانٹ دیا اور اپنے لوگوں کے لیے راستہ بنایا۔ حضرت موسیٰ اپنے یہودی ساتھیوں کو لے کر لوٹے ایک جگہ جو مکہ اور مدینہ کے قریب ہے۔ اس جگہ کا نام ہے ماؤنٹ سنائی یا ماؤنٹ ہوریب جہاں حضرت موسیٰ کو ایشور نے سندیش دیا۔ اس سندیش میں ایشور نے حضرت موسیٰ کو دس آدیش دیے جنہیں ٹین کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں۔ ان دس سندیشوں کو ایک پٹی پر لکھوایا گیا اور انہیں ایک لکڑی کے بکسے میں بند کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ لمبے وقت تک ماؤنٹ سنائی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہے اور اپنے لوگوں کو سندیش اور اپدیش دیتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ ایشور سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جس جگہ حضرت موسیٰ کی مرتی ہوئی وہ جگہ ماؤنٹ نیبو ہے۔ ان کے سامنے کی جو جگہ تھی اسے کہا جاتا ہے پرومیزڈ لینڈ یعنی وہ جگہ جو ایشور نے یہودیوں کے لیے تیہ کی ہے۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہی جگہ صدیوں پہلے حضرت ابراہیم اور جیکب نے بھی پرومیزڈ لینڈ بتائی تھی۔ اسی پرومیزڈ لینڈ میں ہے آج کا ییروشلم یعنی وہ جگہ جو یہودیوں کو جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور اب بات شروع کرتے ہیں اس اتحاس کی جس کے پرامان ملتے ہیں جو لکھت شبدوں یا پھر شلالیکھوں کے مادھیم سے ملتا ہے۔ یہودیوں کے اتحاس کے سب سے پہلے پرامان جس کال میں ملتے ہیں وہ ہے عیسیٰ پورو 1047 اور 930 تک کا کالخند جسے کینگڈم آف ازرائیل یا ازرائیل سامراجے کہا جاتا ہے۔ اسی کینگڈم میں ییروشلم بھی شامل تھا، اسی کالخند میں عیسیٰ پورو 970 سے 931 تک کنگ سولومن کا شاسن تھا۔ کنگ سولومن ہی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے پہلی بار فرسٹ ٹیمپل کا نرمان کر آیا۔ اس مندر کے اندر کے حصے کو ہولی آف دہ ہولیز یعنی پویتر تم کہا گیا اور اس کے اندر وہ دس آدیش رکھے گئے جو حضرت موسا نے لکھے تھے۔ اور اب اتحاس کا وہ دور شروع ہوا جس میں یہودیوں کو قتل کرنے اور انہیں ازرائیل سے باہر بھگانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ 586 ایسا پورو بیبی لونین سامراجے نے ییروشلم پر حملہ کیا اور کنگ سولومن کے بنوائے ہوئے فرسٹ ٹیمپل کو توڑ دیا۔ یہودیوں کا قتلے عام ہوا اور دنیا کے کئی دیشوں میں یہودیوں نے شرن لی۔ بھارت میں بھی پہلے یہودی 586 ایسا پورو کے آس پاس ہی پہنچے۔ 549 ایسا پورو میں پرشیا کے راجہ سائرس نے بیبی لونینس کو ہرائیا اور کنگ سائرس نے یہودیوں کو مندر بنانے کی پرمیشن دی۔ 516 ایسا پورو میں یہودیوں نے مندر دوبارہ بنوایا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہودیوں کے کالکھنڈ میں سب سے خراب دور سیکنڈ ٹیمپل کے نرمان کے قریب ساڑھے چار سو سال بعد آیا۔ یہ وہ دور تھا جب پرشیاں راجہوں کی ستہ یروشلم سے ختم ہوئی اور یروشلم میں قدم پڑے نائے سامراجے کے جسے دنیا رومن سامراجے کہتی ہے۔ ایسا پورو تیرسٹھ میں یروشلم پر رومن راجہ پومپس میگنس کا شاسن ہوا۔ تیرپن ایسا پورو میں جولیس سیزر نے پومپس کو ہرا دیا اور جولیس سیزر نے یہودیوں دھرم کو لیگلائز کیا۔ چالیس ایسا پورو میں رومن سینیٹ نے یہود کو اپنا پروونس گھوشت کیا یعنی یہودی راجہ رومنس کے ادھین کام کرنے لگے اور اس دور میں ایسا پورو سینتیس میں راجہ بنے کینگ ہیروڈ۔ کینگ ہیروڈ نے سیکنڈ ٹیمپل کا سوندری کرن کر آیا اور انہوں نے ہی سیکنڈ ٹیمپل کے آسپاس کی اوبڑ کھابڑ زمین کو سمتل کر آیا۔ اسے ایک چبوترے سریخہ بنایا۔ اسی چبوترے کو آج حرم الشریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں چار ایسا پورو جسے زیرو ایڈی بھی کہتے ہیں اس میں جنم ہوا ایسا مسیح کا جہاں ان کا جنم ہوا وہ جگہ ہے بیتھلے ہم جو کنگ ہیروڈ کے سامراجے کا ہی حصہ تھی۔ ایسا مسیح نے کچھ چمتکار دکھائے اور مانا جاتا ہے کہ وہ ییروشلم بھی پہنچے۔ وہاں انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل میں اویوستہ کو ٹھیک کیا۔ اور یہودیوں کے کام میں ہستکشیپ کرنے پر ہی یہودیوں کے کہنے پر ایسا مسیح کو رومن سامراجے میں مریتیو دنڈ دیا گیا۔ ایسا مسیح کی مریتیو شکروار کے دن ہوئی جسے گڑ فرائیڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کی موت کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ رویوار کے دن ایسا مسیح کا پنرجنم مانا جاتا ہے جسے ایسٹر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے چالیس دن تک ایسا مسیح نے اپنے انویائیوں کو گیا جسے گوسپل کہا گیا اور یہ بائیبل کے نئے ٹیسٹمنٹ کا بھاگ بنا۔ نیا ٹیسٹمنٹ گریک بھاشا میں لکھا گیا۔ چالیس دن بعد ایسا مسیح واپس سورگ چلے گئے۔ آج بھی عیسائی دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ ایسا مسیح پھر آفتار لیں گے اور وہ یروشلم میں ہی ہوگا۔ ایسا مسیح کا جہاں جنم ہوا بیتھلے ہم میں وہاں بنا ہے چرچ آف نیٹیوٹی اور جہاں انہیں مریتیو دنڈ ملا وہ جگہ ہے چرچ آف ہولی سیپل کرے۔ واپس یہودیوں پر ہوئے اتیچار پر لوٹتے ہیں۔ ایسا مسیح کے ایشور کے پاس جاننے کا سمیں مانا جاتا ہے تیس ایسویں اور اس کے کچھ سمیں بعد یہودیوں اور رومن سامراجے کے بیچ جھگڑے ہونے لگے۔ ستر ایسویں میں رومن کمانڈر ٹائٹس نے سیکنڈ ٹیمپل کو دھوست کر دیا۔ ایک سو پینتیس ایسویں تک رومن اور یہودیوں کے بیچ سنگھرش چلتا رہا اور ایک سو پینتیس ایسویں میں یہودیوں کا یروشلم میں نرسنگھار ہوا۔ انہیں اپنے ہی شہر سے بھگا دیا گیا اور اس پورے علاقے کو نیا نام دیا گیا فلسطین۔ وقت بدلہ اور رومن سامراجے کے لوگ عیسائی دھرم کی طرف بڑھے۔ رومن راجہ کانسٹینٹائن کا شاسن کال رہا 306 ایسویں سے 337 ایسویں تک راجہ بننے کے بعد کانسٹینٹائن نے یروشلم کو ایک کرسچن سینٹر کے طور پر وکسیت کیا اور چرچ آف دا ہولی سپل کرے بنوایا۔ کانسٹینٹائن نے پھر یہودیوں کا نرسنگھار کر آیا اور جو بھی یہودی ملے انہیں سلیو بنا کر دنیا بھر میں بیچ دیا۔ 395 ایسویں میں یروشلم پر بیجنٹائن سامراجے کا شاسن ستھاپت ہوا۔ 638 ایسویں تک یہودیوں کا یروشلم میں گھسنا بھی پرتیبندھت رہا۔ یہودیوں کا یروشلم پہنچنا تب تک سمبھو نہیں ہوا جب تک رومن سامراجے رہا۔ 638 ایسویں میں اسلام دھرم کے لوگ یروشلم پہنچے اور اس کے بعد ہی یہودی یروشلم پہنچ سکے۔ 610 ایڈی یا 613 ایسویں میں اسلام کی ستھاپنا ہوئی۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں اس دور کی طرف جس کے کچھ پننے اور پلٹنے ضروری ہیں۔ یہ دور تھا پیغمبر محمد کا دور۔ پیغمبر محمد کا یروشلم سے کیا واسطہ ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا لیکن حدیث میں وہ واقعہ ملتا ہے۔ یہ مانیتا ہے کہ 621 ایسویں میں پیغمبر محمد اللہ سے ملنے کے لیے پنکھ والے گھوڑے براغ پر سوار ہو کر نکلے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیغمبر محمد نے اپنے اس یاترہ کے دوران یروشلم میں اسی جگہ رکھ کر نماز پڑھی۔ جہاں سیکنڈ ٹیمپل تھا یعنی وہ جگہ جہاں آج الگ سامسجد ہے۔ الگ سامسجد اسی چبوترے پر ہے جسے حرم الشریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ بھی چٹان ہے جس پر پیر رکھ کر گھوڑے براغ نے جنت کی اور پھر سے رکھ کیا تھا۔ جس جگہ وہ چٹان رکھی ہوئی ہے اُس جگہ کو ہی ہم گولڈن ڈوم کی طرح دیکھتے ہیں اور اُس جگہ کو کہا جاتا ہے دوم آف دہ راک۔